یہ سور ملک کی آخری آیت ہیں انہی آیتوں پر سور ملک ختم ہوتا ہے اس سلسلے میں پہلے دن ہم نے ایک حدیث بدلائی تھی کہ جسے سکرات لگی ہو جو خریب الموت ہو اس کے پاس سور حسین کی تلاوت کریں یا سور ملک پڑھیں یہ حدیث ضعیق ہے اس کی بھی وضحات ہو جانی چاہیے اور موتا کے پاس جو حکم ہے وہ صرف ہم کو تلقین کرنے کا یعنی شہادہ ہے کلمہ ہے اس سے ہم نہ کہیں کہ بھئی ہے تو کلمہ پڑھ لیں کیونکہ سکرات کی تکلیف کیسی ہوتی ہے اس کا اندازہ ہم کر نہیں سکتے اللہ اس سے سب کو بچائے آمین اللہ کے رسول نے بھی دعا کی ہے حالت سکرات کی تکلیف سے بچائے اور قبر کی تنگیہ اور قبر کے عذاب سے بچائے تو ایسے تکلیف کے موقع پر کسی کو ہم یہ حکم دیں کہ اس کو پڑھو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انکار کر دے میری حالت مجھے ہے اور تو کلمہ پڑھنے کو جا رہا جا مجھے نہیں پڑھنا ہے تو زندگی بر تو مومن رہا آخر میں انکار کر دیں تو صرف ایسا ہے کہ آپ تلقین کریں تلقین کا مطلب خود ہم پڑھیں اس سے نہ کہیں کہ بھئی یا تم پڑھو بلکہ ہم خود پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں کبھی اس کو اس کا احساس ہو جائے کہ ہاں مجھے بھی کلمہ پڑھ لینا ہے ہو سکتا ہے یہ میرا آخری وقت ہو اور مجھے اللہ شفا نہ دے اور اٹھا لے دنیا سے تو مجھے اقرار کرنا ہے تو وہ سنتے سنتے وہ خود بھی کلمہ کا شہادہ کا اقرار کر لے اور استغفار کر لے اپنے گناہوں سے جی وہ بھی توبہ ایسی قبول ہوگی جو ہر وقت توبہ کرتا تھا استغفار کرتا تھا ابھی بھی کر رہا ہے اگر یہ نیت تھی ابھی موت بہت دور ہے مرنے کے ٹیمپا توبہ کر لیں گے کہتے ہیں یہ اگر کسی کا نظریہ تھا اب اگر موت کو دیکھ کے توبہ کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی جو موت کو دیکھ کر کے اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو جہاد کے لیے بھیجا اور وہاں ایک شخص پر جب حملہ کرنا تھا تو اس نے کہا میں دواہی دیتا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدنا عبدو و رسول تو اب وہ صحابی نے یہ سوچا کہ یہ تو موت سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے اسے معلوم میں آپ تلوار اس کے اوپر دالتا ہوں اور یہ ختم ہوتا ہے اس لئے کلمہ پڑھ لیا اور میں نے اس کو مانگیا جب آ کر کے یہ واقعہ سنائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کا کہنا آئے کہ میں یہ سوچنے لگا کہ اب تک کافر رہتا اور آج ہی میں اسلام قبول کرتا ورنہ یہ اس گناہ سے تو بچ جاتا تو دل کا حال ہم نہیں جانتے ہیں لیکن شخص اس کے حالت تو معلوم ہوتی ہے کہ یہ زندگی میں کیسا تھا جانگوچ کرتا بعض لوگ پروگرام بنا کر کے گناہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس اللہ اکی ساری دولت دیا ہے آپ حج کو یا عمرے کو کیوں نہیں چلے جاتے ہیں نہیں مولانا ایک ذرے کامہ ہی وہ سرالے کو چلے جائیں گے ایک اتبار کرتا کیا کچھ ہمارے ارادے ہیں یعنی گناہ کے غلطی کے معلوم ہے مولکو کہ یہ غلطی ہے پھر بھی پروگرام کے تحت یہ کرنا ہے یہ کرنے کے بعد جاکو عمرہ کرپا آتی تاکہ یہ گناہ دھل جائے جی نہیں اسی بارے میں اندھا نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكَرُوا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا کی اگر اللہ کے ساتھ مکر کروگے چاہے وہ کسی بھی معاملے میں جنگ کے معاملے میں ہو عامال کے معاملے میں ہو کسی بھی ہو اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے دے نہیں سکتے تو اللہ تبارک و تعالی جہاں تک چال چلنے کا مسئلہ ہے نا تو اللہ کی تدبیروں کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں تو توبہ اس کی قبول ہوگی جو خوف کے مارے ڈر کر ہمیشہ توبہ کرتا تھا اور آج بھی کر رہا ہے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیقہ داری آمین